اسلام علیکم کلاس ٹینٹ کیسے ہیں بٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے لاس لیکچر ہمارا ہوا تھا ترجمہ قرآن میں کلاس ٹینٹ کے لیے سورت العراف کا انٹروڈکشن ٹھیک ہے اس میں ہم نے تعارف بھی کیا تھا اس کی وجہ تسمیہ آیات رکوع مرکزی موضوع آج ہمارا یہ آیات کا کرنا ہے کام سورت العراف کی کتنی آیات ہیں ہم اپنا پیج نمبر تھری ایک دفعہ پھر دیکھیں گے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آیات کا نمبر پیج نمبر تھری پہ لکھا ہوئے سورتوں کے نام بھی لکھے ہوئے اور آیات کا نمبر بھی دیا ہوئے تو ہمارے پاس آیات کا نمبر ہے دو آیات ہیں وان ففٹی سیون ٹو وان ففٹی ایٹ وان ففٹی سیون ٹو وان ففٹی ایٹ تو یہ ہمارے پاس دو ہی آیات ہیں تھوڑی سی لینٹی ہیں تھوڑی سی آیات کے جو ہے ڈیٹیل زیادہ ہے بٹ یہ کہ ہم اس میں یہ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے پیج نمبر ففٹی ٹو آپ کے سامنے ہوگا آپ اس میں دیکھئے کہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں الفاظ مہینی ہم ساتھ کریں گے ہمیں سورت انعام کا تھوڑا سا ایڈیا ہونا چاہیے کہ سورت انعام میں بھی جب ہم نے آیات کا ترجمہ کیا تھا تو میں نے کچھ انسٹرکشن دی تھی کہ ہم نے آیات کا ترجمہ کیسے کرنا ہے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے ہم نے الفاظ مہینی اچھے سے یاد کرنے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ایگزیمپل دیتی ہے آپ کو یوں کر کے تو اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں دو ہی آیات ہیں وان ففٹی سیون اور وان ففٹی ایٹ زیادہ بیٹ انہیں چلا گیا نظر آ رہے آپ کو ٹھیک ہے تو وان ففٹی سیون وان ففٹی ایٹ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ دو آیات ہیں تو ہم دو آیات کو الگ سے لکھ لیں گے صرف ترجمہ اس کا اور پھر ان آیات کا ترجمہ اردو جو ہمارے پاس آئے گا ہم اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے ہم اسے اچھے سے یاد کریں گے انڈرسٹینڈ تو اپنی لیے کریں گے باٹ اس میں یاد اچھے سے کریں گے جب یاد ہو جائے گا وہ ہمارے مائن میں بیٹ جائے گا ہمیں ہمیشہ کے لیے یا لانگ ٹائم پیپر تک کے لیے ہمیں اسے یاد کرنا ہے تو اب وہ ترجمہ ہمیں یاد ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے الفاظ مہینی جب آیت پیپر میں آئے گی تو ہم آیت میں الفاظ مہینی کو ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے کہ یہ آیت اس کے الفاظ مہینی جو مشکل الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں جب ہم یہاں پہ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جب دو چار لفظ آپ کے مائن میں آ جائیں گے آپ کو مل جائیں گے تو پھر ایزی ہو جائے گا پھر یہ پوری دو آیات میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ والی آیت ہے یا یہ والی آیت ہے تو اس میں سے آپ اچھے سے اس کا ترجمہ جو آپ کو یعنی پہلے آپ رف لکھیں گے الفاظ مہینی آپ رف کسی پیج پہ آپ کے کوششن پیپر پہ آپ کسی بھی شیٹ پہ پہلے رف لکھ لیں گے پھر آپ انہی الفاظ کو ارینج کریں گے تو آپ کے پاس ایک جملہ بن جائے گا اور جسے ہم وہ آیات کا ترجمہ اچھے سے یاد کیا ہوگا تو ہمیں وہاں پہ ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے تو پیئر نمبر جس ففٹی ٹو ہے آیات اس کی ون ففٹی سیون ٹو ون ففٹی ایٹ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے لاسٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہائلٹ کیا ہے تو ہماری سورت کی جو آیات ہم نے پڑھنی ہے پیئر نمبر ففٹی ٹو کی اگر ہم بات کریں وان ٹو ٹری فور فائل سکس سیون سیون نمبر آیت ہے اللہزینہ یتبعونا یہاں سے ہم پڑھیں گے اور یہاں سے آپ ہائلٹ کر لیں گے تاکہ سیکنڈ ٹرم جب آپ خود پڑھیں تو آپ کو پڑھنا آپ کے لئے ایزی ہو ڈھوننا آپ کے لئے ایزی ہو ٹھیک ہے مل گیا آپ کو آپ اس اچھے سے دیکھیں گے تو لفظ ہے جی ہم ہاتھ شروع ہو رہا ہے اللہزینہ اللہزینہ جو لوگ اللہزینہ جو لوگ یتبعونا یتبعونا کا مطلب وہ پیروی کرتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں یتبعونا لفظ لکھیں گے پیروی کرتے ہیں پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے فالو کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا حکم ماننے والے ہیں تو ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے یتبعونا یتبعونا کس چیز کی اور رسول رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسول کی کون سے رسول النبی جو نبی ہیں الامی امی کا مطلب امی ہی لکھیں گے ڈیٹیل نہیں کریں گے حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے رسول النبی جل نبی جل امی جی کہ نبی ایسے نبی ہیں جو امی ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے جن کا پڑھنا اللہ تعالی کی طرف سے ہو تو اللہ تعالی نے جنہیں پڑھایا ہو تو رسول نبی جل امی جل یجی دونہ اللہ 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 کا مطلب جنہ اللہ جنہ کیا ہوتا ہے یجی دونہ وہ پاتے ہیں لفظ دیکھیں گے یجی دونہ یجی دونہ کیا ہوگا اس کا مطلب وہ پاتے ہیں پاتے ہیں مطلب وہ رکھتے ہیں ان کے پاس موجود ہے انہوں نے اسے حاصل کیا ہوا ہے تو وہ پاتے ہیں کس چیز کو مکتوبن مکتوبن لفظ بھی لکھیں گے مکتوبن مکتوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کاتب وہی لفظ اگر ہمیں مائن میں ہو تو ہمیں یاد رہے گا مکتوب کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا مکتوب کا مطلب لکھا ہوا مکتوب لکھا ہوا مکتوبن وہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہاں اندہم اپنے پاس اندہم اپنے پاس فت تورات تورات میں تورات کتاب کا نام ہے آپ کو یاد رہے گا آپ کو پتا ہے اسی ہے تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو وہ نے اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں کہاں تورات میں والانجیل اور انجیل یہ بھی کتاب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تو کیا ہوگا جی یا مروہم وہ حکم دیتے ہیں یا مروہم وہ حکم دیتے ہیں اسی ہے تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے بل معروف معروف لفظ ہم لیکھ رہیں گے ٹھیک ہے بل معروف نیکی کا نیکی کے ساتھ یا اچھے کا موقع ٹھیک ہے نیکی یا اچھے کاموں کا نیکی یا اچھے کاموں کا دونوں لفظ آسان لیکن بک والا زیادہ دیکھنا ہے کہ بک میں جو لفظ آیا ہے تو یا مروہم وہ حکم دیتے ہیں بل معروف نیکی کا وائن ہاہم اور وہ روکتے ہیں وائن ہاہم اور وہ انہیں روکتے ہیں کس چیز سے آنیل منکر منکر کا مطلب برائی سے وہ انہیں برائی سے روکتے ہیں یعنی وہ نبی رسول کیونکہ اگر میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیگران بتا دوں کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اسلام کا آغاز تھا اور لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کرنا تھا اور کچھ جو اس زمانہ کے لوگ تھے ان میں یا عیسائی تھے یا یہودی تھے تو وہ زیادہ اس زمانہ کے لوگ تھے تو انہیں یہ کہا گیا کہ اگر تم نبی رسول نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ان کو اگزیمپل دی گئی یہ وہی نبی ہیں جن کی باتیں تم نے ترات میں بھی پڑھی ہیں اور اس مذہب والے انجیل والے انہوں نے انجیل میں بھی پڑھی ہیں تو اللہ تعالی نے ان کا حکم دیا کہ یہ معروف یعنی نیکی کا اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں برائی سے وہ روکتے ہیں آگے آئے گا ہمارے پاس اور وہ حلال قرار دیتے ہیں لہم ان کے لیے وہ ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں کس چیز کو التجیبات ٹھیک ہے تجیبات کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں اگر اور آسان کر دوں تو ہمیں وہ یاد رہے گا تجیبات کا مطلب پہلا کلمہ تجیب تجیب انہیں پاک ٹھیک ہے تو تجیبات وہ پاکیزہ چیزوں کو تو ہم یہ لکھیں گے وہ ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو تجیبات پاکیزہ چیزوں کو اور آگے وَيُحَرْدِمُ اور وہ حرام قرار دیتے ہیں ناپاک قرار دیتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں علیہم انہیں ان پر خبیز یہاں لعوز ہے خبائز علیہم الخبائز ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وَيَدَعُوْا اور وہ اتارتے ہیں وَيَدَعُوْا یہ بھی لعوز لکھیں گے وَيَدَعُوْا وہ اتارتے ہیں کون وہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے وَيَدَعُوْا وہ اتارتے ہیں انہم ان سے کیا اس وَيَدَعُوْا یہ لعوز بھی لکھیں گے اس وَيَدَعُوْا کو مطلب ان کا بوجھ ان کا بوجھ یعنی جو مشکل چیزیں ہیں جو مشکل باتیں ہیں جو کچھ اسلام نے بتایا اس سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ اس سے انہیں سمجھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَلْاَغْلَال اغْلَال کا مطلب توق توق جو ان کے گلوں میں پڑا ہوئے ہیں وَلْاغْلَال اور وہ توق بھی اتارتے ہیں اللہ تھی وہ جو کانت ہے علیہم ان کے گلوں میں ویسے توق گلے میں ہی ہوتے ہیں تو ان کے جو پڑے ہوئے ہیں تو جو توق ان کے پڑے ہوئے ہیں اور جو بوجھ ان کے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو نبی ایسے ہیں کہ وہ انہیں اتارتے ہیں تو وہ اس سے انہیں الگ کرتے ہیں آگے ہے جی فَالَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا وَعِمَان لَئِ بِهِ اس پر یعنی ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وَعَذَّ رُوْهُ وَعَذَّ رُوْهُ کا مطلب اور انہوں نے تعظیم کی عَذَّ رُوْهُ ان کی تعظیم تعظیم کو مطلب یہ آتا ہے عزت کرنا ان کی تعظیم کی وَعَذَّ رُوْهُ اور ان کی مدد کی یہ بھی لفظ دیکھیں گے اسی ایسی ہے اور ان کی مدد کی اور ان کی مدد کی وَتَّبَعُو اور پیڑوی کی کس چیز کی ان نور اس نور کی نور کا مطلب آگے بریکن میں قرآن پاک لکھا ہوگا تو اس نور یعنی قرآن کی پیڑوی کی کونسا قرآن کونسا نور اللہ ذی جو ان زلہ نازل ہوا اتارا گیا ماہو ان کے ساتھ جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا تو اس کی بھی وہ پیڑوی کرتے ہیں تو کیا ہوگا اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلا پانے والے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں ہم روزانہ نماز میں سنتے ہیں نا آزام کے لئے حیال الفلا حیال صلی اللہ حیال الفلا کامیابی کی طرف آو تو یہ وہ مفلحون کامیاب ہونے والے ہیں تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو ترجمہ میں میں جلدی سے آپ کو ویسے بتا جاتا ہوں جو ہمیں یہاں پیاد کرنا ہے کہ جو لوگ اس رسول کی پیاروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں جنہیں وہ اپنے پاس دکھا ہوا پاتے ہیں تراتو انجیل میں وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور وہ توک بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیڑوی کی تو کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہاں تک ایک آیت ہوگی ہماری دوسری آیت اسی کے ساتھ ہے کہ یا یوہ ناس اے لوگ آپ بکے کل سے شروع ہو رہے ہیں کل آپ فرما دیجئے یا ایوہ ناس اے لوگو انی انہ کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو انہ کا مطلب بتا ہے بے شک نی کا مطلب میں مجھے میرا انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں آپ فرما دیجئے تمام لوگوں کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں الائکم تمہاری طرف جمعیہ تم سب کی طرف یعنی پچھلی جو امت تھیں جو انبیاء تھے وہ خاص ایک قوم کے لیے خاص ایک ٹائم کے لیے اور خاص ان کا ایک حکم بھی تھا تو ان کے لیے تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ انہیں فرما دے کہ صرف مکہ مدینہ شریف والوں کا میں نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا میں تم سب کی طرف دنیا میں کہیں پر بھی اب لوگ ہیں آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو حکم آ گیا کہ تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا آگے اللہ زی وہ جو اللہ زی وہ لہو جسے اس کے لیے ملک السماوات ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی ملک کا مطلب بادشاہی ہے کہ جسے بادشاہی دی گئی بادشاہت ہیں السماوات سماوات کا مطلب آسمانوں میں اور والارڈ اور زمینوں میں یعنی وہ جسے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی لا الہ اللہ اسی یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا کا مطلب نہیں الہ کا مطلب کیا آتا ہے لا الہ معبود معبود کا مطلب عبادت کے لائق جس کی عبادت کی جاتی ہے تو لا الہ اللہ لا الہ کوئی نہیں ہے عبادت کے معبود اللہ مگر وہ یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کی سوا کوئی نہیں ہے اور یحیی یحیی وہ زندگی دیتا ہے ویمیت اور وہ موت دیتا ہے کون اللہ تعالیٰ کی ذات فآمنو پھر کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں فآمنو پس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولی اس کے رسول پر کون سے رسول یہ ہم نے پیشلے آیت میں بھی پڑھا اور رسول النبی جو نبی ہیں الامی اور وہ امی ہیں نبی اور امی ہم نے امی کا مطلب نہیں لکھنا ہماری بک میں جتنا لکھا رہا ہے ہم نے اسی کو دیکھنا ہے کیونکہ پیپر جب چیک ہوتا ہے تو بک والی چیزیں چیک ہوتی ہیں ایکسپلین یا ڈیٹیل یا تشریح اگر ہم خود سے کہا رہے ہوں گے تو وہ ہمارا کنسیلر نہیں کیا جائے گا تو نبی الامی جو نبی امی ہیں اللہ وہ جو یؤمنون امان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر وقلماتی اور اس کے کلمات پر واتبعوہو اور ان کی پیروی کرو لا اللہ کم تاکہ تم تا تدون تم ہدایت پاؤ کہ تم ان نبی رسول کی پیروی کرو جو نبی امی ہیں اور کیا کرنا ہے کہ تم اللہ پر بھی امان لاؤ اس کے کلمات پر بھی امان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ میں ایک آیت جو آخری ہم نے پڑھی تھی اس کا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لئے کے ترجمہ آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وہ اللہ جس کے لئے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہیں اس اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندگی اور موت دیتا ہے تو امان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو نبی امی ہیں اور جو خود بھی اللہ اس کے کلمات پر امان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ دو ہی آیات ہیں دوسری آیت کا ترجمہ جو میں نے بتایا آپ کو آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے دونوں کا ایک ہی پیج پہ ٹھیک ہے پیج پہ لکھ کے اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور پھر آپ کو ہیلپ ملے گی آپ نے الفاظ میں انی بھی اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے یاد کرنے اور اسی سے آگے پھر وہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا ایک چیز اور بھی آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ سام ٹائم جب پیپر بنتا ہے تو آیت پوری نہیں آتی یعنی اب یہ تو بہت بڑی آیت ہیں دو ہی آیات ہیں چار چار پانچ پانچ لائنز میں وہ آ رہی ہیں تو آیت کا کوئی ایک پارٹ دیں گے تو پھر ہم یہ تو نہیں نہ کریں گے ترجمہ کرنے پوری آیت کا نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ کونسیپٹ بھی ہمارا جو ہے ان کے کلیر ہو جائیں گے کہ بچے نے تو رٹا لگایا بچے نے تو ایسی یاد کیا ہے تھوڑا سے ایکٹیو رہنا ہے تھوڑا سے ان چیزوں کے لیے دیکھنا ہے کہ پیپر میں کتنا پوچھا پوری آیت نہیں آئے گی یہ انڈرسٹڈ ہے کتنی بڑی آیت نہیں آتی پانچ نمبر کی نہیں انہی ایک دو آیات کے کیا پانچ چھے پارٹ بھی بن سکتے ہیں تو ہمیں یہ یاد کرنا ہے یہاں تکافی ہے آپ کو امید ہے یہ ساری چیزیں ایسی رہیں گی سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو ان آیات کے معنی میں کوئی بھی سوال کرنا ہو آپ اپنے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹین کرنا ہے ایسی رہے گا اور یہ آیات کا ترجمہ ہی ہے دو صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اس سے آگے دو چار صورتیں ایسی ہیں جن میں آیات کا ترجمہ نہیں ہے بس دو دو لیکچر ہی ہمارے ہوں گے ایک میں تعرف اور ڈیٹیل وہ ساری اور دوسرے میں باری ایکسیس آج آ جاتی ہے ہم نے یہ چیزیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور کیا اللہ حافظ اگر آپ نے کوئی سوال بغیرہ پوچھنا ہوگا آپ نے اسے لیٹڈ کوئی قویسٹن کرنا ہوگا تو آپ ضرور پوچھئے گا آپ کو اس کے بارے میں بیٹ کٹ دیجئے ٹھیک ہے بیٹا اور کیا اللہ حافظ ٹھیک ہے بیٹا